اسلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل گرگٹ پر آپ سب کو خوش آمدید ایج بیل پی ایس ایل دو ہزار چوبیس کا اختتام ہو چکا ہے جو اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایک وکٹ سے اپنے نام کر لیا ملتان سلطان کو تیسری بار لگتار فائنل میں شکست ہوئے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ واحد ایسی ٹیم منی جنہوں نے تین بار پی ایس ایل کی ٹرافی جیتی اور بہت زبردست اور لا جواب فائنل میچ ہوا جہاں پر ملتان سلطان نے پہلے کہلتے ہوئے مکررہ بیس اور میں ایک سو ساٹھ رنگ کا ٹارگٹ دیا جو ملتان سلطان کی ٹیم پر پاس اچھے بولر تھے ملتان سلطان اس کو ڈیپینڈ کر سکتا تھا لیکن اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ ان پر باری پڑ گئی مقابلہ بہت زبردست ہوا جو ایک وکٹ نے آخری گین پر اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنے نام کر لیا ایک بول پر جب ایک رنگ چاہیئے تھا تو ہنین شاہ نے سن سنگل لے کہ اپنی ٹیم کو جتوا دیا اس ٹورنمیٹ میں سب سے زیادہ رنز کس نے بنائے سب سے زیادہ وکٹے کس نے لی سب سے زیادہ کیچس کس نے پکڑے اور سب سے زیادہ چکے کس نے مارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا سب سے زیادہ چکے مارنے والے بیٹسمنوں میں دوسرے نمبر پر آئے افتخار احمد جنہوں نے سترہ چکے مارے جبکہ نمبر ون پر آئے سائی مایوب جنہوں نے اکیس چکے مارے اس ٹورنمیٹ میں سب سے زی زیادہ کیچس پکڑے جیسن روئی نے جس نے بارہ کیچس پکڑے اگر سب سے زیادہ سکور بنانے والے کلالوں کی بات کرے تو دوسرے نمبر پر آئے اسمان خان جنہوں نے بنائے چار سو تیس رن جبکہ نمبر ون پر آئے بابر آزم جنہوں نے بنائے پانچ سو انتر رن اگر وکٹے لینے والے بولروں کی بات کرے تو دوسرے نمبر پر آئے محمد علی جنہوں نے انیس وکٹے لی جبکہ نمبر ون پر آئے اسامہ میر جنہوں نے لیے چوبیس وک ہے بیسٹ وکٹ کیپر کا ایوارڈ ملا عظم خان کو بیسٹ بیشمن کا ایوارڈ ملا عثمان خان کو بیسٹ بولر کا ایوارڈ ملا اسامہ میر کو بیسٹ ایمرجنگ پلیئر کا ایوارڈ ملا عرفان احمد نیازی کو جبکہ بیسٹ فیلڈر کا ایوارڈ بھی عرفان احمد نیازی کو ملا فائنل میں مین آف دی میچ رہے اماد وسیم مین آف دی ٹورنامیٹ کا ایوارڈ ملا شداب خان کو تو یہاں نے اماد کی برسات ہوئے ان کی لڑیوں کے اوپر اور سب سے زیادہ رنج بنانے کا ایوات بابر آزم کو مل گیا بابر آزم نے پانچ سو انترن بنائے اسلام آباد جات کے تمام فینس کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی ٹیم تیسری بار چیمپین بنیے اور ملتان سلطان کی جو فینس ہے اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اس کی ٹیم تیسری بار فائنل میں ہار رہی ہے لیکن فائنل تک تو پہنچ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بھی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال کیا پتک کامیابی حاصل کرے محمد رزوان کی کیپٹنسی کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے کہ آخری میچ میں انہوں نے ڈیویڈ ویلی سے صرف دو اور کر رہے جو ان کے مین بولرتے ہیں اب تک نہ میرے سمجھ میں آرہے نہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آرہے کہ ڈیویڈ ویلی سے اس نے اور کیوں نہیں کرائے لاسٹ اور میں جب نو رن رہے گئے تھے تو ڈیویڈ ویلی اگر اور کراتے تو شاید وہ اس اور کو نکال بھی سکتے تھے ملتان سلطان کو جتوا بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے محمد آلی سے اور کروایا جس کے اوپر نو رن آرام سے بن گئے تھے تو آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہو کہ ڈیویڈ ویلی کو کیوں اور نہیں دیا ہوگا محمد رزوان کو باقی ایج بیل پی ایس ایل دو ہتار چوبیس کا اختتام ہوا بہت زبردست اور نہیں جیسے کی لیکن سب سے زیادہ رنز بنائے بابا رازم نے سب سے زیادہ چکے ہمارے سائی معیوب نے اور سائی معیوب بیسٹ آل راؤنڈر آپ آئے اس ٹورنمیٹ میں تو امید ہے آپ لوگو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ